اے غمِ زندگی کچھ تو دے مشورہ ایک طرف اس کا گھر ایک طرف میں قدع میں کہاں جاؤں ہوتا نہیں فیصلہ ایک طرف اس کا گھر ایک طرف میں قدع دل کو سکون پہچانے والی مخملی آواز کے جادوگر پنکا جدھاس ساری دنیا کو اداس کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے انہوں نے بہتر سال کی عمر میں دنیا کو الویدہ کہہ دیا او پردیس کو جانے والے لوٹ کے پھر نہ آنے والے ساتھ سمندر پار گیا تو ہم کو زندہ مار گیا تو کم کھاتے ہیں کم سوتے ہیں بہت زیادہ ہم روتے ہیں چٹھی آئی ہے اس گانے کو اس غزل کو جس نے بھی سنا وہ اپنی آنکھوں سے آنسوں کو چھلکنے سے نہیں روپ پایا فلم تھی نام سال تھا انیس سو چھے آسی اس فلم میں گائے ان کے گانے چٹھی آئی ہے نے انہیں راتوں رات پوری دنیا میں مشہور کر دیا تھا پہلے جب تو خط لکھتا تھا کاغذ میں چہرہ دکھتا تھا بند ہوا یہ میل بھی اب تو ختم ہوا یہ کھیل بھی اب تو واقعی پنکا جدھاس صاحب کے ساتھ آج ہمارا میل چاہے ختم ہو گیا ہو لیکن ان کی آواز سے جو ہمارا رشتہ تھا وہ یوگوں یوگوں تک یوں ہی ساتھ رہے گا مقبلی آواز کے جادوگر پنکا جدھاس صاحب کی آواز اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی ہے اور اپنے پیچھے چھوڑ گئی ہے سونہرے دور کی وہ امیٹ چھاپ جو کبھی بھلائی نہیں جا سکتی ساتھ ہی ہم ان سے جڑے وہی دھیر سارے قصے آپ کو بتانے والے ہیں جن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں تو نمزکار آپ دیکھ رہے ہیں شریشت بھارت اور آپ کے ساتھ میں ہوں سنجیف جوہان پنکا جدھاس کہا کرتے تھے میں خوش ہوں اسی شہر میں میں خانہ جہاں ہو یارو مجھے معاف کرو میں نشے میں ہوں تو اس آلیبم کے ذریعے پہلی بار بولی ووڈ سٹار ویدیاوالن کو پہچان ملے تھی اسی طرح بولی ووڈ سٹار جان ایبرہم کو بھی پنکا جدھاس نے سال انیس سنی نیانوے میں اپنی آلیبم چپکے چپکے میں لانچ کیا تھا جان آج بھی پنکا جدھاس کو اپنے منٹور بتاتے ہیں غزل گائے پنکا جدھاس کو اگر غزل سمرات کہیں تو غلط نہیں ہوگا وہ تھے ہی سوروں کے سمرات ان کی گنتی تلت عزیز اور جگجیت سنگھ جیسے دگج غزل گائے کو میں ہوا کرتی تھی اور یہی وجہ ہے The Showman راج کپور صاحب بھی ان کی جادوی آواز کے دیوانے تھے پنکا جدھاس کا جنگ گجرات میں راج کورٹ کے پاس چار کھڑی جیتپور میں ایک زمیندار پریوار میں ہوا تھا وہ تین بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے ان کے پتا کا نام تھا کیشو بھائی ادھاس اور ماں کا نام تھا جیتو بین ادھاس پنکا ج کے بڑے بھائی منر ادھاس بھی بولی ووڈ کے جانے مانے گائے کو میں سے ایک ہے وہی ان کے دوسرے بڑے بھائی نرمل ادھاس بھی ایک فیمس غزل سنگر تو تینوں بھائیوں میں پنکچ سب سے چھوٹے تھے اور اتنے ہی شیطان اتنے ہی نٹکھٹ بھی تھے ایک ٹی وی شو میں پنکچ سے جڑا ایک قصہ ان کے بڑے بھائی منر ادھاس بتاتے ہیں کہ ایک دن پنکچ پتنگ خریدنے کے لیے گھر سے نکلے نہ کسی کو بتایا نہ کسی سے پیسے لیے اب پنکچ کی گھر والے سارا دن انہیں ڈھونٹے رہے وہ دن بھر نہیں ملے تو شام کو جب وہ اپنے گھر لوٹتے ہیں تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہاں گیا تھا جواب میں پنکچ بولے پتنگ خریدنے سوال آیا پتنگ کہاں آئے تو جواب میں معصومیت کے ساتھ جواب دیتے ہوئے پنکچ بولے پیسے کہاں ہے تو ایسے تھے ہمارے آپ کے سب کے پیارے پنکچ ادھاس جتنے بھولے اور معصوم تھے اتنے ہی اپنی ماں کے لادلے بھی تھے ان کے بھائی بتاتے ہیں کہ وہ رات جب تک اپنے گھر واپس نہیں آتے تھے تب تک ان کی ماں دروازے پر ہی بیٹھی رہتی تھی اپنے انت سمیہ میں بھی ان کی ماں کو پنکچ ادھاس کی ہی آس دی اور ہوا بھی کچھ ایسا ہی پنکچ کو ایک شو کے لیے بینگلورو جانا تھا تو جس دن وہ بینگلورو پہنچے ممبئی میں اسی رات ان کی ماں کی طبیعت بگڑی بڑے بھائی بیمار بھائیوں نے جیسے تیسے پنکچ سے سمپر کیا ماں کا حال بتایا اب اتنی بڑی خبر سن کر ماں کا لادلہ بھلا کیسے خود کو روک پاتا اگلے دن صبح کی پہلی فلائٹ پکڑ کر پنکچ ممبئی کے اسپتال پہنچے جہاں ماں ایڈ میٹ تھی مرن ادھاس بتاتے ہیں کہ جیسے ہی پنکچ نے کمرے میں قدم رکھا ماں نے انتیم سانس لی اپنے لادلے کو دیکھتے ہی ماں کو جیسے مکتی مل گئی تھی تو پنکچ کے بچپن کی بات کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کے دادا جی گاؤں کے پہلے گراجویٹ تھے اور بھاونگر راج کے دیوان یعنی راجہ سوہ منتری تھے سنگیت کلا سے ان کے خاندان کا دور روٹ کوئی سیدھا رشتہ نہیں تھا لیکن ان کے پتا کشو بھائی ادھاس کو دلروبہ بجانے میں دلچسپی تھی اب انہیں دیکھ کر پنکچ پلے بڑے ہوئے ایک انٹریویو میں پنکچ ادھاس نے بتایا کہ بچپن میں وہ جب جب اپنے پتا کو دلروبہ بجاتے دیکھتے تھے تب تب سنگیت میں ان کا انٹریس بڑھتا جاتا تھا اب جسے دیکھتے ہوئے ان کے پتا نے انہیں راجکوٹ میں ہی ایک سنگیت ایک ایڈیوی میں داخلہ دلا دیا پنکچ ادھاس نے شروعات میں تبلہ بجانہ سیکھا لیکن بعد میں غلام قادر خان صاحب سے ہندوستانی مکھر شاستری سنگیت سیکھنا شروع کیا اور اس کے بعد وہ گولیر گھرانے کے گائیک نورنگ ناک پرکر کو اپنا استاد مان کر اپنے سنگیت کو اور بلند کرنے کے لیے ممبئی چلے آئے پنکچ ادھاس کے بچپن کا ایک اور قصہ یاد آتا ہے جو آپ سے شیئر کرنا ضروری ہے پنکچ جب دس سال کے تھے تب پہلی بار انہوں نے رنگ منچ پر اپنا پہلا پرفارمنس دیا تھا وہ وقت تھا بھارت چین یدھ کے بعد کا جب سرکوکلہ لطا منگیشکر نے دیش کے ویڑ جوانوں کے لیے امرگیت گایا تھا اے میرے وطن کے لوگوں سرا یاد کرو قربانی یقین مانی ہے آج بھی یہ گانا سنتے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس زمانے میں ننہ پنکچ ادھاس نے محض دس سال کے عمر میں وہ گانا ایسا گایا کہ لوگوں کے آنکھوں سے آنسوں کے جھرنے بہن نکلے پنکچ کی شاندار آواز کے سے خوش ہو کر اور وہاں موجود ایک درشک تھے جنہوں نے اکیون روپے کا تب انام انہیں دیا تھا اور تب اس زمانے میں ایک بڑی رقم ہوا کرتے تھے خیر اسی طرح ہستے کھیلتے وقت گزرتا گیا بھاونگر سے سکولنگ کے بعد ان کا پورا پریواد ممبئی آ گیا ساٹھ ستر گزشک تھا جوانی کے دن تھے سن زیویس کالج میں ایک خوبصورت نوجوان بیل باٹم پانٹ اور لمبے بالوں میں جاتا تھا لہٰذا چاہنے والوں کی کوئی کمی نہیں تھی مگر کیفیت میں تھوڑی لیٹ لطیفی تھی پس ایک کام انہوں نے وقت پر کیا اور وہ تھا سنگیت کی دنیا میں قدم رکھنے کا پریواد میں سب سے پہلے گائیکی کا کام انہوں نے ہی شروع کیا تھا اس کے بعد ان کے بھائیوں نے بھی سنگیت کی دنیا میں قدم رکھا اور چھا گیا ایک ٹی وی چینل پر انٹریویو کے دوران انہوں نے اپنی شادی سے جڑائے قصہ شیئر کیا اور بتایا کہ کیسے انہیں اپنی پریمکہ سے شادی کرنے کے لیے پاپڑ بیلنے پڑے تھے اور یہ بھی بتایا کہ وہ شادی سے پہلے ان سے ملنے کے لیے ہمیشہ لیٹ ہی جاتے تھے جس کا بدلہ ان کی پریمکہ فریدہ نے شادی والے دن پنکچ سے لیا فریدہ ادھاس بتاتی ہیں کہ شادی کا دن تھا اور پنکچ فون پر فون کیے جا رہے تھے بہت بیچین تھے پنکچ لیکن فریدہ نے بھی سارا بدلہ ایک ساتھ لے لیا ٹھان لیا تو انہوں نے کہ آج سبق سکھانا ہے ان کو ان کی لیٹ لطیفی درست کرنی ہے وہ تیہ مہورت سے پورا دو گھنٹہ لیٹ پہنچیں تو اس طرح پنکچ کو اپنی لیٹ لطیفی کا احساس ہوا تھا ممبئی کی بات کریں تو سپنوں کی نگری بھلے ہی کہتے ہو لیکن یہاں ہر کسی کا سپنا ساکار ہو جائے یہ بھی ضروری نہیں بہت سے لوگ ممبئی کی بھیڑ میں دب کر رہ جاتے ہیں کچھ کھو جاتے ہیں لیکن پنکچ داس نہ تو دبنے والے تھے اور نہ ہی کہیں کھونے والے حالانکہ شروعاتی دنوں میں انہوں نے کافی سنگھرش کرنا پڑا تھا پہلی بار انہوں نے 1972 میں آئی فلم کامنا میں اپنی آواز دی تھی جو فلم اسفل ہی تھی اس کے بعد انہوں نے غزل گائکی میں دلچسپی دکھائی اور غزل گائک کے طور پر اپنا کریئر بنانے کے لیے باقاعدہ اردو سیکھنے لگے سفل تر نہ ملتی دیکھ وہ کچھ وقت کے لیے کیانیڈا چلے گئے اور وہاں انہوں نے چھوٹے موٹے کارکرومے میں غزل گائکی کے ذریعے اپنا سمیں بتانے کا پریاس کیا کچھ کبانے کا پریاس کیا لیکن کچھ سمیں بات دیز کی یاد انہیں واپس کھینچ لائی بھارت دن بھی بدل چکے تھے پہلا غزل ایلبم آہٹ انیس سو اسی میں ریلیز ہوا جس کے بعد انہیں کچھ کچھ پہچان ملنے شروع ہو گئی پھر سال آیا انیس سو چھ آسی فلم تھی نام سٹیج پر بیٹھ کر پنکہ جدھاس ویدیش میں گئے لوگوں کو گھر واپسی کا سندیج دے رہے تھے گانے کے بول تھے میں تو باپ ہوں میرا کیا ہے تیری ماں کا حال برا ہے تیری بیوی کرتی ہے سیوہ سورت سے لگتی ہے بیوہ تو گانے کے شبدوں میں جتنی جان تھی اس سے بھی زیادہ در تھا پنکہ صاحب کی آواز میں جو اتنی اثر دار تھی کہ سامنے درشکوں میں بیٹھے سیکڑوں لوگ آنسو بہا رہے تھے ان میں سے بولیوڈ ایکٹر سنجددت اور امرتا سنگھ بھی تھے اس گاڑے نے پنکہ جدھاس کو رات و رات ساری دنیا میں مشہور کر گیا تو اس طرح شروع ہوا سال 2009 تک پنکہ جدھاس چالیس آلبم ریلیز کر چکے تھے ساجن، یہ دل لگی پھر تیری کہانی یاد آئی نام، مہرہ جیسی کئی فلموں میں سپر ہٹ گانے بھی دے چکے تھے مہرہ فلم میں گایا ان کا ایک گانا نہ کجرے کی دھار نہ موتیوں سہار نہ کوئی کی آشنگار پھر بھی کتنی سندر ہو یہ گانا آج بھی سنو تو روح کو ایک سکون سا مل جاتا ہے اب اسی ذرے 1991 میں آئی تھی فلم ساجن، ان کا گانا جو تھا گایا آپ کو شاید یاد بھی ہو بہت پیار کرتے ہیں تم کو سنم قسم چاہے لے لو خدا کی قسم گانوں میں جان ڈال دیا کرتے تھے پنکہ جدھاس ایسی آواز جو مردے میں بھی جان پھوک دے گانوں کے علاوہ پنکہ جدھاس نے سونی انٹرٹینمنٹ ٹیلیویجن پر آدھا آرز ہے نام سے ایک ٹیلنٹ ہنٹ کاریکرم کی شروع کی تھی تو دوستو یہ تو بات ہوئی پنکہ جدھاس کے بچپن اور زندگی سے جڑے سنگھرش کی اب آپ کو بتاتے ہیں ان سنگھرشوں میں تب کر جو سونا نکلا اسے ایسے ہی دنیا غزل سمرات نہیں بلاتی ایک سے بڑھ کر ایک تمگوں سے نواز آ گیا پنکہ جدھاس صاحب کو لسٹ تو بہت لمبی ہے لیکن کچھ آپ سے شیئر کر لیں پنکہ جدھاس صاحب کو سب سے پہلے سال 1985 میں صرف شیچ غزل غائر ہونے کے لیے کیل سہگل اوارڈ سے سمانت کیا گیا اور اس کے بعد تو جیسے اوارڈ کی جھڑی لگتی گئی سال 2006 غزل غائر کی میں سلور جبلی پورا کرنے پر پدن شریف پورسکار ملنے تک یہ سلسلہ جاری رہا پنکہ جدھاس کو 2004 میں لندن میں وشیش سمان دیا گیا 2003 میں غزل کو پوری دنیا میں لوگ پر یہ بنانے کے لیے نیو یورک کے بولی وڈ میوزک اوارڈ سے سپیشل اچیومنٹ اوارڈ سے انہیں سمانت کیا گیا تو جس دور میں پنکہ جدھاس صاحب نے گائیکی کی دنیا میں قدم رکھا تھا اس دور میں مکیش جی بھی تھے منہ ڈے بھی تھے رفی صاحب بھی تھے کشور کمان ان سب دگج سنگرز کا بول بالا تھا ان تمام لیجنڈری سنگرز کے بیچ پنکہ جدھاس صاحب نے اپنا الگ مقام منایا اپنے مختلف انداز سے ہر جنریشن کا دل جیتا بیچینی یا تناؤں میں آج بھی پنکہ جدھاس کے نغمے سب سے زیادہ سکون دیتے بھارتی سینما اور غزل گائیکی کی دنیا میں پنکہ جدھاس جیسا نہ کوئی تھا اور شاید نہ کوئی ہوگا ایسی مہان شخصیت کو ایسی مہان شخصیت کے مالک کو شیشت بھارت پریبار کا آخری سلام